سب سے پہلا سوال میرا اجے آلوک آپ سے ہے اس کے بعد میں جاؤں گا مانوز منتشر کے پاس اجے آلوک اگر بیہار کے اپ مکہ منتری کو لگتا ہے کہ اس ماملے میں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اگر آپ کی پارٹنر بی جے پی کے تمام بڑے نیتا جو مہاراست سے آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے تو بیہار کی سرکار کیوں نے سی بی آئی جانچ کی سپارش کر دیتی کس بات کا انتظار ہے کسی بات کا انتظار نہیں ہے روہی جی بیہار کی سرکار نے سپریم کورٹ میں کیوٹ فائل کر دیا ہے بی آئی چکرورتی کے اپنیکیشن پہ جس پہ ہم پونڈ بی روض کر رہیے کہ یہ جانچ یا تو بیہار میں انہیں دی جائے اور ہمیں یہ انویسٹیگیشن پورا کرنے دی جائے سپریم کورٹ کو اس پہ ننڈے لینا ہے ہمارا یہ سپسٹ ماننا ہے کہ اگر پولیس کی اور سے مائنڈ کلوز کر دیا جائے دروازے بند کر دیا جائے کہ یہ کوئی گھٹنا ہی نہیں ہے یہ تو آت مہتیا ہے واردات کے پندرہ منٹ کے بعد آپ گوگل کیجئے گا ڈلی بومبے پولیس کے لوگ کہنے لگے تھے کہ آت مہتیا ہے تین دن کے بعد سامنا میں لیکھ نکلتا ہے کہ کیوں بومبے پولیس سب کا انٹرلوگیشن کر رہی ہے پارٹنا گھنٹے چھے گھنٹے یہ تو سپلین آت مہتیا ہے فائنانشیل آنگل پہ جب ایک ریا کے پتا جی جو ایک عام آدمی ہے سریعہ کہہ رہا ہوں سوشانت جی کے پتا جی جو ایک عام آدمی ہے جب وہ چالیس دنوں میں اتنے ایویڈنسی کھٹا کر سکتے ہیں کہ سوشانت کے اکاؤنٹ سے پندرہ کروڑ روپے کی فرادلیٹ ویڈرال ہوئی جب سوشانت کی بہن کے واتساپ چیکٹ نکالے جا سکتے ہیں جب سوشانت نے صاف صاف لکھایا ہے کہ ریا اس کی میڈیکل ہسٹری کی فائل لے کے چڑھی گئی ہے اور سوشل ویڈیا میں اسے اوپن کرنے کی دھمکی دے رہی ہے اس کا کریئر بر باد ہو سکتا ہے جب یہ سارے انویسٹیگیشن پریوار نکال سکتا ہے تو مومبائی پولیس چالیس دن سے سو رہی تھی چالیس دنوں سے مومبائی پولیس نے اس پر ایف آئی آر کیوں نہیں درج کیا سب سے بڑا کوششن ہے ایڈی آر مان کے مائنڈ آپ نے فکس کر لیا کہ ہم کو اس کو ایڈی آر کر کے اس کو پیورلی اس کو ہم سوسائیڈ کیس دکھا کے بند کر دیں گے آپ کا مائنڈ اوپن تھا ہی نہیں کہ آپ کو اٹریکشن میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں زیرو ایف آئی آر کر کے ٹرانسفر کر دی گے آپ کی زلکار کا مائنڈ تو اپن ہے نا سر نہیں میں کہہ رہا ہوں نا آپ کی زلکار کا مائنڈ اگر اوپن ہے تو پھر ان کو تو بیہار پولیس سے کیوں بھیڑا رہے ہیں سیدھے بولیے کہ ہم کینڈری جہاچ ایجنسی سے کرانا چاہتے ہیں جگڑا ہی قتم نہیں نہیں بیہار پولیس نے فیار ہوئی ہے ان کے پتا جی نے بیہار پولیس نے فیار کیا ہے تو کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں بڑتی ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں یا سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیں کہیں کہ نیگے بھئیہ سی بھی آئی کریں کہہ رہی ہے کہ ہماری پولیس اس ماملے کا انویسٹیگیشن کرنے کے لائق ہے وہ سکشم ہے وہ کر لے گی انویسٹیگیشن تو کیا کیوں نہیں چالیس دن تک ایف آئی آر فائل کیوں نہیں کی دوسری بات سنڈے سے بیہار کی پولیس ہے ممبئی میں زیرو ایف آئی آر کی بات کر کے آپ ٹرانسفر کرنے کی بات کرتے ہیں تو سنڈے سے آج شکروار ہے ممبئی پولیس نے ایک بات بھی بیہار پولیس کو کیوں نہیں کہا یہ ایف آئی آر ہم کو ٹرانسفر کر دوسری بیرو کیس کر کے ممبئی پولیس تو اس رائیوگ کر رہی ہے اسی پی کرائیم دھوڑا دیتے ہیں باندرہ میں کہ جا کے پہلے وہاں سے پرمیسن لیجئے تب میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا ایک کوئی سرائیوگ نہیں کر رہا ہے آپ تو ایف آئی آر ہی لے لیتے بیہار پولیس کے ایک چیز ہوئی ہے کہ ممبئی پولیس کو مجبوری میں اب اس کو criminal investigation کرنی پڑے گی جو ممبئی پولیس آ سکتا ہے ہاں لیتی کرنے کو اوکے میں منوج منتشیر آپ کے پاس آؤ اس کے پہلے ہمارے ساتھ پی کے جین ہیں پورو پولیس کمیشنر ہیں ممبئی کے پی کے جین صاحب مجھے امید ہے آپ نے باتیں سنی جو اجائے آلوک کہہ رہے وہ کہہ رہے ممبئی پولیس نے ڈھنگ سے جانچ نہیں کی اور نہ ہی ممبئی کی پولیس بیہار کی پولیس کو ڈھنگ سے جانچ کرنے دے رہی ہے کیوں مہراشت کی سرکار ماملے کو سی بی آئی میں دینے سے پرہیز کر رہی ہے جین صاحب میری آواز آ رہی ہے شاید جین صاحب تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے جین صاحب سے پھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں منوج منتشیر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ماملہ سی بی آئی کو جانا چاہیے آپ ممبئی پولیس پہ بھروسہ نہیں کرتے ملکل کرتا ہوں ممبئی پولیس پہ بھروسہ کرتا ہوں ممبئی پولیس کی نشتہ پہ ممبئی پولیس کے کریئر ریکارڈ پہ ممبئی پولیس کا جو اتیت رہا ہے بڑا ہی سونڈم رہا ہے بڑی شان سے سینہ ٹھونک کے میں کہتا ہوں کہ سکوٹلینڈ یارڈ کے بعد ہماری پولیس ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر آج ہماری پولیس پہ کسی بھی طرح کا سوال اٹھ رہا ہے تو یہ all the more اور زیادہ مضبوط ریزن ہے کہ سترکار کو اس میں ہستقشیپ کر کے دخل دے کے پبلک سنٹیمنٹس کا خیال کرتے ہوئے سی بی آئی کو کیس ٹرانسفر کر دینا چاہیے روید جی جین صاحب ہیں آپ کے پینل پہ اور بہت قابل لوگ آئیں گے جو کی بڑی بڑی باتیں کریں گے نیم کی قانون کی سمویدھان کی میں خالی پبلک سنٹیمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم جس دیش پہ رہتے ہیں یہاں نہ ڈکٹیٹر شت ہے نہ اینرکی ہے نہ تانہ شاہی ہے یہاں لوگ تنتر ہے لوگ تنتر کے جو پہلے دو اکشر ہیں وہ لوگ لوگ لکھا ہوا ہے نا پہلے تو اس لوگ کی عزت کرنی ہم کب شروع کریں گے اگر پبلک کا سنٹیمنٹ کسی بھی طرح سے ڈسٹرکٹیو نہیں ہے ویدھانسکاری نہیں ہے وناشت نہیں ہے کنسٹرکٹیو ہے تو پبلک سنٹیمنٹ کی عزت ہر بار ہونی چاہیے ایک دو بار کی بات نہیں کرنا ہوں میں ہر بار ہونی چاہیے تو پبلک سنٹیمنٹ کی عزت کرتے ہوئے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے سوشاند سنگھ کو سوپ دینا چاہیے اور جب تک نہیں سوپا جائے گا مجھے اور میرے جیسے تمام عام لوگوں کو یہی لگتا رہے گا کہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جاہی ہے وہ کون ہے یہ باہر نکل کے آنا چاہیے